سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے بن یہ دھائی دن سے بھی کم کا وقت کھیل کے لیے تھا لیکن اس کے باوجود یہ پاکستان نے ایک سکورس تین سو رنس جو ہے سٹ کیا اس پہ مقابل جو ہے بنگلہ دیش کی پوری پوری ٹیم دو دفعہ آؤٹ کر لی اور آٹھ رنس اور ایک اننگ سے پاکستان نے بنگلہ دیش کو شکست دی ہے اس میچ کی خاص بات جو رہی ہے وہ اس میچ میں پاکستان کے ساجد خان جو سپنر ہیں انہوں نے اپنی بارہ وکٹس لی ہیں پہلی اننگ میں انہوں نے آٹھ شکار کیے ہیں کل چھے وکٹس لی تھی اور آج چھے وکٹس لی یعنی کے دوسری اننگ میں اور پہلی اننگ کو ملا کر مکمل طور پر بارہ کھلانیوں کو انہوں نے آؤٹ کیا ہے تو مجموعی طور پر آج بنگلہ دیش جو ہے وہ پوری طرح پاکستانی بولرز کے شکنجے میں رہا ہے اور بنگال ٹائگرز کو شاہینوں نے آج دبوشے رکھا وہ جو ڈھائی پونے تین دن کا میچ تھا وہ پاکستان نے آج جیت لیا ہے اور مجموعی طور پر بابر آزم کی کپتانی میں مسلسل چھٹا میچ ٹیسٹ کا پاکستان جو ہے وہ جیتنے میں کامیاب ہوئے بارہ دوسرا میچ تو ایسا لگ رہا تھا کہ جو پریڈکشن بھی تھی کہ ڈرو ہو جائے گا ایسی صورت نہیں ہوگی کہ پاکستانی کے میچ کسی صورت بھی جیت سکے لیکن پاکستانی بولرز نے وہ کر دکھایا ہے جو ساتھ موجود ہیں سپورٹس اینلیسٹ آہ محمد اویس صاحب بہت شکریہ اویس صاحب آپ کے وقت کا بھی آہ اجاز یہ میچ تو بارہل پورا کریڈٹ جاتا ہے پاکستان کی پوری ٹیم کو اور سپیشلی پاکستان کے بولرز کو جس میں صرف ایرس ساجد خان ہے کہ ایک تو بڑے لمبی وہ سپیل کرتے رہے ہیں اپنی بولنگ کیا اور بڑا باندھ کے رکھا ہے بنگالیوں کو پہلے آہ جو اننگ تھی اور دوسری اننگ میں بھی اس لیے بھی ہونا تھا کیونکہ بنگلہ دیش ہمیشہ سپین وکٹے بنا کے میچز میں کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر ساجد کو وہ آڈوانٹے تھا اس نے اس کا بھرپور فیدہ اٹھایا اور انہوں نے پہلی رینکز میں آٹھ اور دوسری رینکز میں چار وکٹے حاصل کر کے مجبوری طور پر بارہ وکٹے حاصل کی ہے جس سے یہ چیز تو ایک چیز تو تائے ہو گیا کہ پاکستان نے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے اندر اچھی کرکٹ کھیلی اس سے پہلے پاکستان جو سو افریقہ سے دو ٹیس میچ جیتا دو ٹیس میکش پاکستان زمباویے سے جیتا ہوا تھا ایک ٹیس میچ بابر آزم ویسٹر ڈیز میں جیتے ہوئے تھے اور اب کہ پھر بابر آزم نے دو ٹیس میچ asylum جیتے ہیں تو وہ ساتھ ٹیس میچ اس جیت چکے ہیں اپنی کپتانی میں پاکستان کے لیے ہاتھ ٹیسٹ میچز میں کپتانی کی ہے سات بابر جیت چکے ہیں سو پاکستان ٹیم کی جو انہوں نے اپنا جو مائنڈ چینج کرنا تھا ٹی ٹون ٹی بسلسل کھیلتے چلے آ رہے تھے اور پھر ٹیسٹ سیریز کے اندر کھیلے ہیں اس کا کریڈٹ کپتان کو بھی جاتا ہے اور بالکل آپ نے درست کہا ہے کہ دو دن بارش کی نظر ہونے کے بعد صرف تین سو رنز پاکستان نے کیے اور سپینرز کو جس طریقے سے پاکستان نے تیار کیا تھا اس سیریز کے لیے بنگلہ دیش نے بٹے اچھی تیار کی پاکستان نے سپینر اچھے تیار کی اور پاکستان فائدے میں رہا اچھا اس میں ایک بڑی مزے کی جو چیز ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا والا معاملہ ہے ہمیشہ بنگلہ دیش سپن ٹریک بناتا ہے وہاں جتنی بھی ٹیمز آئی ہیں چاہے وہ ٹی ٹونٹی میں ہو یا ٹیسٹ بھی کسی نے کھیلا ہے تو بڑی مشکل میں ہوتے ہیں لیکن وہ جو ٹریکس ہیں وہ الٹا پڑ گئے ہیں پاکستانی بالرز خاص طور پر ساجد خان کی بات کریں نومان کی بات کریں ڈومیسٹک میں انہوں نے زبردست کھیل پیش کیا ہے اور اسی بنا پر میرا خیال ہے کیا پاکستان ٹیم کے لیے ضرورت بن گئے تھے ساجد بھی اور نومان بھی نومان وکیٹ اس طرح نہیں لے پائے لیکن بارال بالنگ ان کی بھی بہت بہتر ہے اجاز دیکھیں بالکل آپ نے درست تجزیہ کیا ہے اور یہ پاکستان کے لیے ان دنوں کا نومان کا ساجد کا چاہییاسر شاہوں شاداب ٹیم کے ساتھ ہیں ان سپنرز کا پاکستانی ٹیم کے لیے اس طرح پرفارم کرنا یہ پاکستان کو آگے جاگے فائدہ پہنچائے گا جب پاکستان نے آسٹریلیا کے ساتھ ابھی چار مارچ کو کراچھی کے اندر پاکستان آسٹریلیا کا پہلا میچ ہونے جا رہے ٹیسٹ میچ جو کہ اٹھائیس سال بعد ہونے جا رہے اور پھر مدصر ایک چیز جو کہ یاد رہنی چاہیے کہ یہ پاکستان کرکٹ ٹیم اب دوہزار اکیس سے دوہزار تئیس والی آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کی سائیکل کے اندر آ آ شرکت کر رہے اور پاکستان نے جو اوے ٹیسٹ میچز جیتے ہیں دو اس سے پاکستان کو کافی سارے پوائنٹس ملیں گے البتہ اب جو پاکستان نے ہوم سریز کھیلنی ہے وہاں اگر کامیابی حاصل کریں گے تو ہوم میں کامیابی کے پوائنٹس کم ہوتے ہیں ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ میں اوے بہت اہمیت جیت رکھتی ہے سو پاکستان کے یہ دو اوے ٹیسٹ میچز ہیں یہ پوائنٹس ٹیبل پر پاکستان کو فائدہ پہنچائے گا گو کہ پاکستان پانچ میں چھٹے نمبر کی ٹیسٹ ٹیم ہے لیکن آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ میں اگر اسی طریقے سے بابر کے پلئر پروفارم کرتے رہے تو کوئی شک نہیں ہے پاکستان آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کے فائنل تک بھی پہنچ سکتا ہے بلکر یہ ایک اسی طرح سے اگر گریجولی چیزیں چلیں پاس بات جو ہمیں نظر آ رہی ہے ان فارم حوالے سے بابر تو بارال اچھا کھیلنا ہے ٹی 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 میں بھی ٹیسٹ میں بھی انہوں نے پہلیننگ میں اپنے آپ کو پروف کیا اور بہتر ہوئے کیونکہ وہ بنگلہ دیش کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز میں بڑی بری طرح سے ناکام رہے ہیں یعنی وکٹس پر وہ پوری طرح واپس آئے ہیں لیکن ایک چیز جو ہمیں بڑی اچھی ایک چیز لگ رہی ہے کہ ایک طرف عزر علی ہے وکٹ پہ سٹینڈ کرتے ہیں دوسرا جو اوپننگ پیر عبداللہ شفیق کی صورت میں اور عابد علی کی صورت میں ہمیں نظر آیا یہ بہت زبردست آگے آنے والے وقت میں پاکستان ٹیم کے لیے بہترین چیز ثابت ہوگی بلکل اوپننگ کا مسئلہ ٹی ٹونٹی میں بھی پاکستان نے دو سنچری پارٹنرشپ کی ورلڈ کپ کے اندر ٹی ٹونٹی بیس میچز کے آور کے اندر سو کی پارٹنرشپ انہوں بہت بڑی بات ہوتی ہے اور پھر جب یہاں دو نئے اوپنر عابد گئے ایک چیز دیکھئے گا کہ عابد نے قیدی آزم ٹروفی آزم ٹروفی کے اندر بہت زبردست پروفارم کیا ہوا تھا وہ لیک کر رہے تھے ان کے پر شفیق کی بات ہے تو پاکستان پورے میں تجزیہ نگار تنقید کر رہے تھے کہ ایک ایسا کھلاڑی جس کو ایک ڈومیسٹک فرس کلاس میچ کے تجربے کی بنیاد کے اوپر پاکستان کھلا دیا گیا تھا اور وہ بابر کا فیصلہ تھا رمیز راجہ جب سے پی سی بی کے چیئرمن بنے آئے انہوں نے بابر کو کہا ہے کہ آپ اپنے پورے ڈومیسٹک سرکل کے اندر پلیئرز کو ڈھونڈو تلاش کرو جو پلیئر آپ کو ضرورت ہے اب آپ کو وہی پلیئر دیں گے اس کی ایک مثال میں آپ کو بتا دوں کنٹینیوٹی کا عالم دیکھئے بابر کے ڈسیئنز کا بابر نے اس جو پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی سریز ویسٹ انڈیز آج رات پاکستان پہنچنے والی ہے کل رات پاکستان پہنچ رہی ہے جو تیرہ دسمبر کو کراچی میں ٹی ٹونٹی سریز شروع رہی ہے بابر آزم نے اس میں شویب ملک کو اور حفیظ کو باہر بٹا دیا اور رمیز راجہ نے اس کے فیصلے کو سپورٹ کیا ہے اس سے پہلے ہمارے کپتان ہمیشہ یرغمال رہتے تھے جب سے بابر کو فری کیا گیا ہے مدسر آپ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کی پرفارمس بھی اٹھا کے دیکھ لیں اور اب آپ پاکستانی ٹیم کی ٹیسٹ میچز کی پرفارمس بھی اٹھا کے دیکھ لیں بالکل یہ ایک بڑا بولڈ اسیئن ہوتا ہے کہ کپتان جو ہے وہ اگر طاقتور ہو بورڈ سے زیادہ تو پھر ٹیمز بھی بہتر طور پر پرفارم کرتی اور پوری ٹیم جل ہو کر بھی کھل رہی ہوتی ہے وہ بھی ایک بارال پوری ایک پالٹکس ہے لیکن آج کے میچ اور ٹیسٹ کے حوالے سے بڑی کیونکہ ٹیسٹ کرکٹ کے ایک اپنا ایک چام ہوتا ہے جو کرکٹ کی بات ہوتی ہے سید محمد ویس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ویس صاحب بہت شکریہ بڑا مزیدار میچ ہے ایکسپیکٹنگ کر رہے تھے کل ہم کہ یہ آج میچ ہوگا ایک تو موسم دا ہے دوسرا یہ ہے کہ پاکستان پھر اتنی کہ کل چھے کھلاڑی آؤٹ تھے اور آج چودہ وکٹس آؤٹ کر پائیں گے لگ رہا تھا کہ یہ میچ مکمل ہو پائے گا اور پاکستان اس طرح میچ جیت پائے گا دیکھیں جب میچ آٹ ہوا تھا مجھے یاد ہے کہ وان فورچنٹس آپ کو بتا کہ دو دن آپ کے بارش میں گئے اس کے علاوہ جب پاکستان نے پہلی ایننگز کا راز کیا تھا پاکستان کے پاکستان نے بڑا اچھا پر فارم کیا خاص کر گا جیسے آپ کہہ رہے تھے گیزر علی بی بڑی تنکید کی جا رہی تھے ان کی پر فارمت اچھی رہی کہ انہوں نے دابر آزم کے ساتھ آکے پاکستان نے فاؤدالن کے ساتھ آکے سکور کیا تو پاکستان نے اچھا پاکستان نے اچھا پاکستان چیز کیا تھا لیکن خاص کر کے بولرز کو دعا دینی چاہیے جیس پین باللنگ آپشن مجھے ساتھ آکے پاکستان چیز کیا تھے انہوں نے نہیں کر سکے تھے نومان نے رون تانسیس چیز اور کیا تھے تب بھی وہ بکٹ نہیں لے پائے تھے لیکن یہ ٹوٹلی ڈرماتیکلی چینج تھا سکر ٹیسٹ مچ پاکستان نے گیننگ سے جیتا بھی جس طرح سے میں بھی بندلہ دیش ٹیم کو دیکھ رہا تھا کہ بنگلہ دیش کی ٹیم بیٹنگ آرڈر مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ آپ سینئر خاص کر کے ساکی بلسن کو وہ واپس آئے ٹیسٹ مائچ کے لئے ان کو اب نیچے اینا کھلا رہے ہو وہ بھی ڈسٹرب ہو آمیڈرر آکھا اس کے بعد جو ان کی ٹھیم ہے کیونکہ ابھی تک جہل اپ ہونی پا رہی ہے آپ لیکن صرف زیادتر ینگ سلز ان کے پاس موجود ہیں وہ بھی تک سینئے کے ساتھ جہل اپ نہیں ہوا پا رہے پاکستان سٹارٹ کی تو جب مشویق و رہیم ساکی بلسن لنٹل دازپ جیسے پر فارم کررے مجھے ایسے لگا کہ شاید ایک مچ جو جائے گا ان کی کوشش بھی تھی لیکن ساجد خان نے وہ پارٹنشپ آ کے توڑی اور زبدوست بولنگ کا پرفارمنس دی پارا وٹن لیس مچ کے اندر اور خاص کر کے جیسے میں دوسرے بھائی کو سنگی رہا تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت امپورٹن ہے پاکستان کے لیسے چیمپنشپ ہے پاکستان نے جو مارک اپنا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں سر انجام دیا تھا پاکستان کے لیسے 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 پاک ٹی ٹوئنٹی چھے مینی کی دوری ہے جو ہمی ذرازہ کی بچھی لگی وہ یہ تھی کہ ان کی سٹیٹمنٹ کی کہ ہم نے ایک ہی تیم کے ساتھ اپنا جانا ہے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اسی یونٹ کو ہم کری کریں جو ورلڈ کپ پک جائے گا اس یونٹ کو ٹوٹنے نہیں دینا کہ آپ ایک سنس میں پہلے ہی تیاری کر رہے جو کہ انفرچنیٹ لی آپ کو یاد ہے پشلے اگر آپ ٹینور میں دیکھو پاکستان دونیاں تیم میں نے تیاری کرتا تھا پہلے ٹی ٹوٹی کے لئے پاکستان کے اچھے دن ہیں اللہ رہے کہ یہ آگے بھی چلتے رہے ملکب زبردستے بات کے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو یونٹ ہے یہ پوری طرح سے اسی طرح سے چلے جو اجازت بات کر رہے تھے کہ پورا جو چیرمن ہیں انہوں نے کپتان کو بڑا وہ کر دیا ہے خود مختار کہ آپ اپنی مرضی سے چیزیں چلا سکتے ہیں اچھا ہمارے ساتھی سپورٹس انکر موجود ہیں شیب جٹ بھی شاہ آپ کے وقت کا میچ انبیلیویبل تھا میں نہیں سمجھ رہے تھے کہ اس طرح جیسے شکیب رک گئے تھے وکٹ پر تو لگ رہا تھا کہ اب میچ وہ بچا لیں گے کم از کم ڈراؤ کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا تھا پرڈکشن بھی ہو رہی تھی کہ اب میچ ڈراؤ ہو جائے گا لیکن جو پاکستان کا سپن اٹیک تھا وہ بڑا زبردستہ اور خاص طور پر فاسپالنگ میں بھی حسن نے اور شاہنشاہ نے بڑی بروقت جو وکٹس دی ہیں اس سے بھی میچ پلٹا ہے آپ کیا دیکھیں گے یہ میچ جو ٹیم ہے یہ جس طرح سے یہاں پرفارم کر رہی ہم آگے بڑی ٹیمز کے ساتھ ٹیسٹ میں وہ کس طرح سے پرفارمس نظر آئے گی سب پہلے تو ہم اس کو ڈسکس کرنیتے ہیں کہ جو آج کامیابی ہوئی ہے پاکستان کی بلکہ انٹریکٹ کے پورے ٹور پہ ہی پاکستان کامیاب رہا ناکابلے شکل سے رہا اس میں دیکھیں ہمیں یہ کریڈٹ دینا پڑے گا تو چیز کے بغیر یہ ٹیم گئی تھی بولنگ کوٹ بھی بیٹ میں چھوڑ کے چھوڑے چھلے گے بیٹنگ کنسلٹر وہ آپ کے ساتھ نہیں تھے جو آپ کے کچھے وہ بھی ابوری کچھے اس کے باوجود لڑکوں نے نا صرف کامیابیہ تمیٹی بلکے تمیٹی بلکے یہ بھی بتا دیا کہ اگر کسی میچ کو تین دن تباہری جو ہے وہ واش اوٹ کر دے تو اس کے مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ میچ یہ کینی طور پر ڈراؤ ہوگا بلکہ اس کا بھی نتیجہ نکالا جاں خیم مک سے کام لینا پڑتا ہے یہ بلکل یہاں تک تو صحیح ہے لیکن آپ نے جو اگلا پوائیٹ ریس کیا ہے وہ بلکل جینون ہے کہ جب اصل امتراحان ہوگا جب ہم بڑی ٹیموں سے دیکھیں گے چھوٹی ٹیموں کے خلاف کامیابی بلکل ریکارڈ میں لکھی جاتی ہے کہ آپ نے میچ دیتا لیکن ان کو ایویلویٹ نہیں کیا جا سکتا کہ جب بڑی ٹیموں سے آپ تکرائیں گے تب آپ کا پتہ چلے گا کہ آپ کا باللنگ یونٹ ہو آپ کا بیٹنگ یونٹ ہو آپ کی فیلڈنگ یا ہے انہوں نے کس طرقے سے رسپانس کیا فیلڈرز نے تو یہ ساری سوالات ہیں یہ آگے دا کے انشاءاللہ پاکستان انہوں نے اچھا جواب بھی دے گا اور میں اور آپ ہی ہوں گے جو دوبارہ سے تاریف کریں گے اور ابھی بھی ہم تاریف کر رہے ہیں اس کے بارے میں کوئی توقع ہی نہیں کرتا جیت کر انہوں نے پاکستان کو ایک خوشی کا موقع دیا ہے تو ہمیں سب کو ملکے سیلیفیٹ کرنا چاہیے لیکن آپ کا پوائنٹ ملکو جہنون ہے یہ بڑی ٹیموں سے دکھرائیں گے تب پتہ چلے گا چلیں یہ بڑی ٹیم جو ہے وہ کل پاکستان بھی پہنچنے والی ہے ویسٹ انڈیز اور اس کے ٹی ٹوئنٹی دیکھنا ہے کیونکہ پاکستان کے پلئیرز نے ریپورٹ کر لیا کراچی میں کل وہ بھی پہنچ جائیں گے ویسٹ انڈیز اور دیکھیں گے کہ بڑی ٹیم کے خلاف بھی پاکستان ویسی ہی پرفارم کرے گا جیسے ٹی ٹوئنٹی کے اندر بھی نظر آیا بہت شکریہ شویب جٹ آپ کا بھی محمد عبیس آپ کا اور اجازت وسیب باکری ہمارے سپورٹ سپورٹر ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں آگے بڑھیں گے اور اب ہم کچھ بات کر لیتے ہیں فیصل آباد میں ہونے والے افسوس ٹاک واقع کی ناظرین ایک جانب کوئی بھی کسی بھی جگہ واقعہ ہوتا ہے لیکن ایک ایلیمنٹ جو سب سے زیادہ تکلیف دے ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ ارد گرد کھڑے ہوئے لوگ جو تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں تماشبین جسے ایک لفظ استعمال کیا جائے آپ کو یاد ہوگا چودہ اگست پہ منارے پاکستان میں ایک خاتون کا واقعہ ہوا ٹک ٹاکر کا وہاں پر ایک حجوم جمع غفیر تھا جو بد تہذیبی کے عروج پر تھا اور لوگ ساتھ میں ویڈیو بنا رہے تھے پھر ویڈیو وائرل کر رہے تھے اسی شام میں پھر ہم نے یہ دیکھا کہ لاہور کی سڑکوں پر جس طرح سے چیزیں ہو رہی تھیں اور پھر اس کی بھی ویڈیوز بنائی جاری تھی کوئی روکنے والا نہیں تھا سیالکوٹ کا افسوسناک واقعہ ہم نے یہ دیکھا وہاں پر بھی ویڈیو بنائی جاری اور ایک شخص روکنے والا تھا جسے کل اپریشیٹ کیا گیا ہے باقی حجوم ہے جمع غفیر ہے اور بیسیوں سینکڑوں ویڈیوز بنائی جاری ہیں اور کل بھی ایک واقعہ ہوا اس واقعے کے حوالے سے بہت سے متزاد اطلاع بھی ہم آج اس کے بارے میں بات کریں گے لیکن وہاں بھی پھر ویڈیو بنائی جاری ہے وہ خواتین چور ہیں یا ڈاکو ہیں انہیں برہنا کر کے مارا بھی جارہا ہے اور ویڈیو بنائی جاری ہے اور پھر وہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے یہ کس بے حس معاشرے کی جانب ہیں کہ صرف ویڈیو بنانا ہمارا مقصد ہے ویڈیو وائرل کرنا ہمارا مقصد ہے پھر ٹویٹر پر ٹرینڈ چلانا ہمارا مقصد ہے اور پھر کفے افسوس ملنا ہمارا مقصد ہے بس یہ ہے زندہ قومیں محذب قومیں یہ کام نہیں کرتی ہے ہر ہونے والی برائی کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر دس لوگ مارنے والے ہیں تو ایک بندہ نہیں بلکہ دس لوگ جو ہے روکنے والے ہوں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان اس وقت بیرو چیف فیصل آباد ہمارے ساتھ ہیں ان سے تفصیل جانیں گے اس صورتحال کے حوالے سے آلیہ سارم بنی صاحبہ سوشل بورکر ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ آپ کے وقت کا مثالیہ اور اس وقت وقاس عبریس صاحب ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود ہے بریسٹر صاحب آپ کو بہت شکریہ اویہ صاحب سے سب سے پہلے ریپورٹ پوری بتائیے گا یہ واقعہ یہ کہا گیا کہ یہ خواتین چوری کے غر سے آئیں پھر پکڑے جانے کے غر سے باہر نکلیں پھر وہ خود برانا ہوگی پھر انہیں برانا کیا گیا بعد میں مارا گیا ہے کیا حقیقت کیا وہ بتائیے جی بلکل یہ بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے دو روز قبل تھانہ ملڈر ٹاؤن کے علاقہ ہے سرگودہ روڈ پر یوسف چوک میں یہ ایک الیکٹرک سٹور کی شاپ ہے جہاں پر یہ خواتین انٹر ہوئی ہیں تقریباً چار سے پانچ خواتین تھیں یہ خانہ دو جو خواتین ہیں وہ ہیں بھیق بیرا مانگتی ہیں علاقے میں جیسے یہ انٹر ہوئی ہیں تو اس کے بعد انہوں نے وہاں پر کوئی چیز اٹھانے کی کوشش کی ہے تو جو دکاندار تھا وہ بھاگ کر باہر نکل آیا ہے دکان سے اور اس نے باہر سے دروازہ بند کر کے ان خواتین کو اندر بند کر دیا جب یہ سارا شور شرابہ ہوا تھا جو دیگر دکاندار تھے دکانوں کے لوگ تھے وہ بھی وہاں پر کٹھے ہو گئے خواتین بھی باہر آ گئی اور جو ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں خواتین کی اور ان دکانداروں کی لڑائی شروع ہو گیا برابر انہوں نے تشدد کیا اور جو شروع کی اطلاعات تھیں جو پرسوں والی جو اطلاعات ہی ہمیں ملی تھیں اس میں یہی تھا کہ ان جو دکاندار ہیں تاجر ہیں انہوں نے ملکے ان خواتین کے کپڑے اتارے انہیں بھرنا کر دیا اور جو انہیں شک تھا کہ ان خواتین نے کچھ چیزیں چھپائی ہوئیے کپڑوں کے نیچے تو اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کے کپڑے اتارے گئے ہیں تاکہ چیزیں برامت کی جا سکیں کافی زیادہ یہ ایک ہائپ کریٹ ہوئی سوشل میڈیا پر ایک راہ گیر نے ویڈیو بنائی ویڈیو سوشل میڈیا پر ڈال دی وائرل ہو گی سی پی آف حیصل آباد نے نوٹس بھی لیا اس پر اور اس کے بعد تو پھر اگی کاروی پولیس نے فوری طور پر مقدمہ درج کیا ان دکانداروں کے خلاف اور سار کر لیا پانچ لوگ اس پورے کیس میں گرفتار ہوئے لیکن اگلے ہی روز پر ایک نئی فوٹیجز آنے لگی ساتھ والی جو دکان ہیں اس کے سی سی ٹی وی کیمروی کچھ فوٹیجز دیکھی اور جس دکان میں یہ واقعہ ہو گیا یا مبینہ طور پر چوری ہوئی ہے اس دکان کی اپنے بھئی سی سی ٹی وی فوٹیج نظر یہ آیا ہے کہ جو دکاندار تھے انہوں نے ان کو برہنہ نہیں کیا نہ ہی انہوں نے بے لباس کیا وہ خواتین خود ہی بے لباس ہو گئیں یا ان دکانداروں کو بلیک میل کرنے کے لیے یا ان پر حاوی ہونے کے لیے انہوں نے اپنا بے لباس کی اپنے آپ کو اور پھر انہوں نے وہاں پر ایک قسم کے ہمدردی لینے کوشش کی لیکن اس پورے سین میں سب سے عجیب آتی ہے کہ اردگرد کافی زیادہ لوگ بھی کھڑے ہیں دکاندار ہیں راہ گیر ہیں عام شہری ہیں کسی نے اس کو یہاں پر چھڑانے کی کوشش نہیں کی تقریباً ایک گھنڈے تک یہ وہاں پر سین چلتا رہا اس کے بعد پھر مطلقہ جو پولیس ہے وہ یہاں پر پہنچی یہی معاملہ بڑا اہم ہے اس پہ ہم مزید بات کرتے ہیں میں چاہوں گا کہ یہ جو بے حصی کے ایلیمنٹ ہے یہ ہم میں بڑا آ رہا ہے ایسے بے شمار واقعات ہیں ہم کھڑے ہوکے وہ راہ گیر کی طور پر تماشا دیکھتے ہیں آگے چلے جاتے ہیں ویڈیو بنانے والے ویڈیو بنائیں گے سوشل میڈیا پہ وائرل ہوگی اور پھر یہ چیزیں ہو رہی ہیں اس چیزوں کو روکنے کے لیے آگے نہیں بڑھتے ہیں یہ ہم کیوں اس طرح سے بالکل اپنے ہی دائرے تک محدود ہیں اور دوسرا صرف تماشا دیکھنے کی حد تک کی کام کر رہے ہیں میں تو یہ سمجھتے ہوں کہ بہت کانفرنسز ہو رہی ہیں بہت سیمیناز ہو رہے ہیں جس میں مارچ کی واک بھی ہیں سب کچھ ہو رہا ہے تو اگر سب کچھ اتنا اچھا ہو رہا ہے تو حالات اتنے برے کیوں ہو رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو ہم اچھا دکھا رہے ہیں وہ اچھا نہیں ہو رہا ہے تب ہی حالات جس کے نتیجے میں آ رہے ہیں وہ بہت برے ہو رہے ہیں ہم بہت ساری چیزوں کرنے کے باوجود بہت سارے علم کو اور ان چیزوں کو پھیلانے کے باوجود ایک حجوم بنتے جا رہے ہیں ایک ایسا حجوم جہاں کوئی ایک شخص کوئی کاروائی کرتا ہے تو دوسرا یا تو اس کی تقلید میں شاند ہے وہ سمجھتا ہے میرے پاس ایک بہترین ہتھیار اور فرض ہے کہ اس کی ویڈیو بنا کر میں اس کو فوراں سب تک پہنچا دوں اس میں وہ شخص کیونکہ ہم بحیثیت قوم ہم جذباتی لوگ ہیں جذباتی ہونا اچھا بھی ہوتا ہے لیکن کئی جگہوں پر بہت غلط بھی ہوتا ہے جیسے اس حوالے سے آپ نے کوئی ویڈیو دیکھی اگر آپ نے کوئی سکین سامنے دیکھ رہے تو آپ کے جذبات بہت زیادہ ابر رہتے ہیں آپ کو کچھ بڑا گراتا ہے آپ کے ہاتھ موجود تھے میں نے بھی وہ ویڈیو جو مجھ پہنچی اس میں یہی ہے کہ اس میں تو عورت نے وہ اپنا ایک کارٹ کھیلا ہے جو پکڑی گئی اس کے پیچھے ایک عورت نے خود اپنے آپ کو برہنا کر کے اور اس طرف لے کے آئی تاکہ پریشر بھی بلٹ ہو اور تاکہ اُسا تھا کہ حجوم سے نمتا کیسے جاتا ہے اس کو پتا تھا کہ حجوم جو ہے بیسکلی ہم لوگ عورت کی عزت کرتے ہیں کرنی چاہیے اور کرتے رہیں گے اور اسی چیز کو اس نے عورت کارٹ کو کھیلا کہ وہ آئی اور اس نے کہا اس کو بچا لیں جیسے مرد واردات کرتا تو آپ دیکھتے ہیں کہ سنیچر کے پیچھے دو چار لوگ پسٹل کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اسی طرح جو یہ خواتین تھیں ان کے پاس بھی اپنے بیک اپ پروگرام پورے تھے تین بھاگ دیں ایک پکڑی گئی پھر جو رہ گئی وہ بھی آگئی بات یہ ہے کہ ہم لوگ اتنی اچھی پلاننگ کرتے ہیں چاہے ہمارے پاس وہ سٹریٹ خائم کے مردوں چاہے اب ہمارے پاس اس قسم کی عورتیں جنہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ بھیکاری عورتیں کیا بھیکاری عورتیں اتنی اتنی ویل ٹرینڈ ہے اتنی ویل آویڈ ہے تو وہ سیمینارز وہ کورنسز جو رور ہیں ریاض میں بھی ہو رہے ہیں اربن میں بھی ہو رہے ہیں حکومتی سطح پر بھی ہو رہے ہیں تو وہ کہاں انکلیمنٹیشن اس کی ہو رہی ہے اور یہ حجوم اگر اس طرح سے بڑھتا رہا تو مجھے اس وقت لوگ پہلے کہا کرتے تھے کہ بہترین صورتحال ہے میں صورتحال ہے کیونکہ مرد کو کھویا تو کھویا آج عورت کو اتنا کھو دیا ورنہ زبردستی خدا کے واسطے اپنے جسم کی عزت کریں اور یہ مردوں سے بھی کروائیں ورنہ ہمارے ملک کو جس طرح تماشا دنیا ہمارا دیکھ رہی ہے میرا دل کون کے آنسو رو رہا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کس سے کہوں کس کو سمجھاؤں اور کس کو قصوروار کہوں سب قصوروار ہیں ہم سب کے سب قصوروار ہیں ہماری حکومت بھی قصوروار ہے ہماری عوام جس نے ویڈیو بنائی وہ بھی جس نے ویڈیو بائرل کی وہ بھی جس نے دیکھ کر پاورٹ کی وہ بھی اگر ہم تھوڑی دیر کو یہ ایک بے حسی کا معاملہ ہے میں چاہوں گا اس پر مزید ہم بات کریں کہ اس کے تدارک کیلئے کیا ہو لیکن میں بریسٹر وقاس عبریس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بریسٹر صاحب یہ واقعہ ہوگا کیونکہ ایک تو یہ واقعہ غلط ہے صحیح ابھی پولیس تفتیش کر رہی ہے چیزیں حقائق تین دنوں میں مختلف سامنے آتے رہے ہیں لیکن جو ہمارا ایک رویہ ہے کہ عموماً عوام کا ابھی سیالکور جہاں آپ رہتے ہیں وہاں ایک بڑا اندوناک واقعہ ہوا یہ فیصل آباد کا عجیب واقعہ ہے اس میں چل پڑتے ہیں اس سپیڈی ڈگر پہ کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہم نے فوٹیجز کے ساتھ چلنا ہے یا ہم نے آئین قانون کے ساتھ تفتیش کے ساتھ چلنا ہے کس کے ساتھ چلنا ہے اس پر ہم بات کریں گے بریسر صاحب سے جواب لیں گے چھوٹا سیکھ بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بریسر بکاہ صاحب بریسر صاحب قانون ہاتھ میں لینے کا اور قانون کو تماشا بنانے کا بیسے تھے قوم یہ بڑا ایک علمی آئے کیسے اس چیزوں کا تدارو کو قانون کی عمل داری ہو ریاست کی عمل داری ہو ہو نہیں پاتی مدرسر صاحب سب سے پہلے میں کہوں گا کہ زندگی جینے کے خواب ملتا ہے یہاں ہر سوال کا جوال کا جواب ملتا ہے کس کو سمجھے ظالم کس کو سمجھے مظلوم یہاں ہر چہرے پہ نکاب ملتا ہے دیکھیں مدرسر جو آپ کے ریپورٹر نے بات کی اور دونوں طرف کا اس نے موقع بھی بتایا پی سی سی ٹی بھی فوٹیج کے اندر جو چیزیں آئیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں عورت کارڈ اور مذہب کارڈ سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے لیکن جب تک چیزوں کو انویسٹیگیٹ یا ڈیروگیٹ نہ کیا جائے ہم لوگ بھی بہت زیادہ جذباتی پن کا مظاہرہ کرتے ہیں بلکل چاہے وہ منارے پاکستان کا انسیڈنٹ ہو یا اس سے پہلے بھی بہت سارے ایسے انسیڈنٹس ملتے ہیں کھوتے ہیں پہاڑ نکلتا ہے چوہر باد کا بدنگت بنا کر قوم کو بھی ہم چیزیں بتاتے ہیں جذباتیت کے اندر آکے جذباتی نارو کے اندر آکے اور جو آپ نے بات کی کہ قانون کو موب جتھا گروہ یا چند لوگ مل کے اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں خود ہی مدعی بن جاتے ہیں خود ہی پولس بن جاتے ہیں خود ہی منصف بن کے اپنی مرضی کی عدالت لگا کر اپنی مرضی کا انصاف چاہتے ہیں سب سے پہلے تو ہماری سوچائٹی کے اندر یہ جو پرسیپشن پایا جاتا ہے کہ عدالتوں سے انصاف نہیں ملتا یہ عدالتوں سے انصاف لینے میں اتنی تحیر ہو جاتی ہے یہ قانون کا دروازہ کھلنے میں کہ ایک شخص جو ہے بہت قصہ پرینہ بن جاتا ہے سب سے پہلے تو ہمارے جوڈیشل سسٹم کو اس نوشن کو اور سٹیگمہ کو ڈس پیلس ٹریک ڈون کرنے کی ضرورت ہے تاکہ عام آدمی ایک آرڈنری سٹیزن کا اندر یہ پرسیپشن پایا جائے کہ میرے ملک کا قانون مجھے انصاف دے گا چاہے میرے ساتھ ایک روپے کی بیمانی کی جائے یا چوری کی جائے یا میرے اربور پر لوٹ لیے جائے لیکن میرے ملکی عدالتیں جوڈیشل سسٹم پولیس کا نظام مجھے انصاف دلوائے گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ ضرورت مجودہ دور کے اندر آپ نے سیالکورٹ کے ساتھ نے کبھی ذکر کیا فیصلہ بات کی بھی بات کی تو ان دونوں چیزوں کے اندر دیکھیں تو عوام کے اندر جو ایک استعال جو ایک گصہ اور اپنے ہاتھوں سے انصاف لینے کی ایک جو لہر نظر آتی ہے اس کا کلہ کمہ اور صدباب کرنے کی ضرورت ہے اور ایڈی سیم ٹائم جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کسی کے کپڑے پھار رہا ہے کوئی کسی کے ساتھ زیادی کر رہا ہے تو وہاں پہ کوئی دنان نامی لوگ بھی ہماری سوسائٹی کے اندر موجود ہے جو ہماری سوسائٹی کا بڑا صاف اور شفاف چہرہ ہے اس طرح کی سوسائٹی کے اندر لوگ موجود ہیں جس طرح آلیہ صاحبہ بھی بات کر رہی تھی کہ سیمینارز کیے جاتے ہیں کانفرنسز کیے جاتے ہیں ٹیچنگ کے لیے پریچنگ کے لیے ان کی ٹریننگ کے لیے ایڈی سیم ٹائم رول آف لوگ کی انفورسمنٹ ہماری سوسائٹی میں بہت ذرا ضروری ہے ہماری سوسائٹی میں بہت ساری حواتی ہیں ہماری ملک کے اندر جو لیٹیگیشن کروائی جاتی ہے یا کی جاتی ہے اس کے اندر بلک آف جو لیٹیگیشن ہے وہ فالس ہے وہ فریبلس ہے وہ فٹیشیس ہے وہ بوگس ہے اور اس کا مقصد صرف لوگوں کو حراسہ کرنا ہے یا اپنی مرضی کا ان کے حلاف کیچر اچھارنا ہے ایک چیز میں ضرور کہنا چاہوں گا اور اس حوالے سے جو ہمارے ملک کے اندر قانون موجود ہے وہ ان افیکٹیو و ان سفیشنٹ ہے کہ اگر کوئی کسی پر جھوٹا الزام لگاتا ہے تو اس کے حلاف ون ایٹی ٹو کی صرف کاروی کی جاتی ہے جس کی چھے مہینے سزا اور یہ بے لیبل افینس ہے یا مجسٹرٹ میکسیمم اس کے حلاف پچیس ہزار کا فائن کر سکتا ہے مطلب آپ کسی کی پگڑی اچھال دیں کسی کی پگڑی کے شملوں کو داگدار کر دیں اس پر ریپ کا الزام لگائیں کپڑے پھارنے کا الزام لگائیں میڈی اس بات کو خائب دیں اور بعد میں آپ کا جو الزام ہے وہی جھوٹا نکل آئے تو میں سمجھتا ہوں یہاں پہ ریاست کو محصر قانون سازی کرنے کی ضرورت ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں مدرسل کے قوانین موجود ہیں لیکن یہ ایسا سیگمنٹ ایسا فریکمنٹ ہے جہاں پہ ابھی بھی قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے اور جھوٹے مدعی کو جھوٹے الزام لگانے والوں کو یا ملک کا معاشرے کا یہ کسی بھی طبقے کا مو کالا کرنے والوں کے جھوٹے مقدمے کی کاروی ضرور کرنی چاہیے تاکہ سوسائیٹی میں ان لوگوں کو بھی پتا چلے گا اگر ہم کسی کے علاوہ جھوٹا الزام لگاتے ہیں یا کسی کو جان بوچ کو عورت کارڈ پہ مذہب کارڈ پہ یا کوئی بھی کارڈ کے استعمال کر کے گرفتار کروائیں گے تو کل کو اگر ہمارا جو مقدمہ جھوٹا نکلا تو ہمارے ملک بلکل یہ کانون کی عملداری بیرستر صاحب بہت زیادہ ضروری ہے لیکن وہ کانون کی عملداری ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی آپ نے خود ہی یہ فرمایا جوڈیشل سسٹم پر بڑے سوال اٹھتے ہیں بہت سے کیسز ہم نے سالہ سال دیکھیں اوپن ان شٹ کیس ہوتا ہے ساری چیزیں کلیر ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اتنی توالت ہوتی ہے کہ انصاف کے طلبگار جو لوگ ہیں پھر وہ کانون ہاتھ پہ لیتے ہیں لیکن یہ بھی ایک علم ہے اس کے باوجود ریاست اور کانون سب سے مقدم ہیں وہیں پر کانون اور آئین کے تحت ہی چیزیں ہونی چاہیئیں اچھا میں اب تازہ ترین صورتحال کیا ہے یہ بات کر لیتے ہیں تو اب پولیس نے کیا کارروائی کی ہے ان دکانداروں کے خلاف اور ان خواتین کے خلاف اب کیا مقدمہ بنایا گیا ہے کیونکہ دونوں جانے بھی ایک طرح سے وہ ملزمان نظر آ رہے ہیں انہوں نے بھی جرم کیا ہے اور انہوں نے بھی جرم کیا ہے اچھا متاثر جو گزشتہ رات یا اس سے ہم پہلے کے گر بات کرنے ہیں تو صرف ہمیں ون سیڈ سائڈ سٹوری نظر آ رہی تھی اس میں جو دکاندار ہیں یہی قصور وار لگ رہے تھے لیکن جو نئی سی سی ٹی ویز آئی ہیں اس کے بعد تو یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ خواتین بھی برابر کی اس میں قصور وار ہیں اور جو دکاندار ہیں انہوں نے ایٹ لیسٹ ان کو برہنا نہیں کیا بے لباس نہیں کیا تو شدود ایک الگ میٹر ہے بے لباس کرنا ایک الگ میٹر ہے قانون میں دونوں کی الگ لگ سزائیں موجود ہیں ہمیں اس پورے کیس میں پولیس بھی بڑی کنفیوز نظر آئی ہے وہ کس طرح ایسے کہ سب سے پہلے پولیس نے جب عوامی پریشر آیا ویڈیو وائرل ہوئی سب سے پہلے پولیس نے کیا کیا ان کو ریڈ کیا فور دور مقدمہ درج کر کے جو پانچ کے پانچ لوگ تھے دکان دار میں بے شک وہ مارنے والوں میں شامل تھے یا نہیں جو ملازمین بھی تھے ان کو پکڑ کے انہوں نے تھانے میں بند کر دی آج تیسرا روزہ نے بند کیا آج دوپیر کو بارہ بجے پولیس نے ان کو علاقہ مجیس ٹریٹ کے دالت میں پیش کرنا تھا جو تقریبا شام کے چار ساڑھے چار ہو چکے ابھی تک پیش نہیں کیا گیا کیونکہ پولیس خود بھی کنفیوز ہے کہ کس طرح پیش کریں عدالت کو کیا بتایا جائے گا اور ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ جو مدعیہ اس کیس کی اس کا نام ہے آسیہ وہ خانہ بدوش خاتون ہے خانہ بدوش خاتون کا مسئلہ یہ کہ وہ ایک جگہ پہ رہتے نہیں ہیں وہ علاقہ بدلتے رہتے ہیں یہ لوگ جھوپڑیوں میں رہتے ہیں جھوپڑ پٹی میں ہوتے ہیں اگر وہ مدعیہ یہاں سے چلے گی تو اس کیس کا مدعیہ کون بنے گا کون اس کیس کو فالو اپ دے گا کیا پولیس اپنی متعیت میں پھر اس کو چلے گی ایک یہ بڑا سوال اٹھ رہا ہے تو اس کیس میں فی الحال تو یہی صورتحال ہے کہ جو پانچ نامزد ملزمان ہیں وہ فی الحال تھانے میں بند ہیں اور ان کو آج پیش کیا جانا تھا بارہ بجے کے تقیبن ٹائم تھا شام ہو چکی ہے غواتین کو اس معاملے میں جب یہ فوٹیج آئی ہے تو شامل تفتیش نہیں کیا گیا جو مدعیہ ہے اس کو شامل تفتیش نہیں کیا گیا کل شام کو سی پیو فیصل آباد نے پریس کانفرنس کیا ہے اس میں بھی انہوں نے یہی بتایا کہ ہم خواتین پر اس طرح آنچ نہیں آنے دیں گے ساری پریس کانفرنس ہمیں جو نظر آئی ہے وہ اس کے خواتین کے حق میں تھی فوٹیج آنے کے باوجود بھی نہ ہی کسی خاتون کو پولیس نے شامل تفتیش کیا ہے نہ ہراست میں لیا ہے حالانکہ کافی سٹوری کلیر ہوگی اور سوشل میڈیا پر اب ان دکانداروں تاجروں کے حق میں ایک ٹرنڈ چلایا جا رہا ہے اور جو متلکہ جو اردگرد کے دکاندار ہے وہ بھی پولیس سے انتظامیہ سے یہی اپیل کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ اب ظلم ہوا ہے اس سے قبل بھی ہمارے علاقے میں اس طرح کی چوری کے وارداتیں ہوئی ہیں اسی طرح کے خواتین کے گھروں ہیں جو کرتے رہے ہیں ہم تو خود متاثرہ فریق ہیں پولیس نے ہمارے ساتھیوں کو پکڑ کے تھانے میں بند کر دیا ہے مقدمہ بھی درج کر دیا ہے اور جو دوسری پارٹی جو خواتین ہیں جو ان پر کسی قسم کی کوئی کاروی بھی نہیں کی جاری نہ ہے انہیں تھانے بھلا کی کوئی تفتیش کی جاری پوچھا جارہا ہے صرف جو سوشل میڈیا کا دو روز پہلے کا دباؤ تھا اسی پر پولیس اپنی پوری تفتیش کو فیلہ لے کے چار رہی ہے لیکن کل سے جو ٹرنڈ چینج ہوئے اب ساتھا ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ جو تاجیر ہیں ان کو لوگ کہہ رہے ہیں بے قصور ہے ان کا کوئی قصور نے صرف انہوں نے پروٹیکشن کی اپنے دکان کے اپنی چیزوں کی لیکن ہمیں پولیس کی طرف سے فیلہ حال کوئی واضح موقف سامنے نہیں آیا میری ترجمان پولیس سے بھی بات ہوئی کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے کوئی رد و بدل کی جائے جو افینسز لگائے گئی ہیں وہ بھی ابھی تک کلیر نہیں ہے کیونکہ برنا کرنے کا افینس علاقہ ہے جو تشدد کا افینس ہوتا ہے وہ علاقہ ہے کیونکہ تشدد بھی ہمیں ڈبل سائٹ سے نظر آ رہے ہیں ہوا تین بھی فوٹیجز ہمیں پروپر لڑتی نظر آ رہی ہے دکانداروں کے ساتھ وہ بھی واقعی سے اور لیکن یہ جو خود سے وہ برنا ہوئی ہیں خود سے وہ جو ہے میں کافت زیادہ ویڈیوز دیکھی ہیں اس ویڈیوز کے بعد آج ہم پروگرام ہم اسی وجہ سے کر رہے تھے یہ جو ایک معاملہ ہے آلیہ صاحبہ یہ بڑا گمبیر ہے کہ ایک طرف جو جس بات پہ آکے ویڈیو ہوتی ہے ٹرینڈ کل چل رہا تھا اور آج اسی ٹرینڈ کے اندر چیزیں اور چل گئی ہیں پریشر کے اندر قانون کو بھی نہیں آنا چاہیے جس بات کے اندر قوم کو بھی نہیں آنا چاہیے حقائق کی جانب جاتے ہوئے چیزوں کو نہ پرکھنے اور کسی ایک دھارے میں جانے کا جو ایک ریواج بن چکا ہے یہ بڑا خطرناک ہے کہ سوشل میڈیا پہ چیزیں وائرل ہوئیں ایک طرف ٹرینڈنگ پوری کی پوری چل گئی اور وہاں اور اس پریشر میں آکے جو مقدمات ہیں پولیس ہے حکومت ہے اس کے آرڈرز آ جاتے ہیں پھر چیزیں کچھ اور نکلتی ہیں اس کا صدباب ہونا بھی ضروری ہے کہ پہلے بات ہو تحقیق ہو اس کے بعد رائے قائم کی جائیں یہاں رائے پہلے ہوتی ہے تحقیق تو بات کی بات ہوتی ہے ہمارا ملک جن جن مسائل سے نمٹ رہا ہے گزر رہا ہے آئی ایم ایف میں کیا کیا پریشرز ہمارے اوپر آتے ہیں کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں ان ساری چیزوں میں یہ واقعات پہ در پہ جب ہوں گے اور باقی دیکھیں جب سوشل میڈیا میں چیز گئی ہے اور ویڈیو وائرل ہوئی ہے تو میرے ملک کی کہانی میرے ملک کے اندر نہیں رہی ہے میرے گھر کی کہانی میرے گھر کے اندر نہیں رہی ہے ابھی تو سچ جھوٹ کر بھی کچھ پتہ نہیں چلا اور سارا تماشا دنیا میں پہل گیا اب اس کے بعد جب تماشا پھیلا دیا جائے گا تو تماشا پھیلانا آسان ہوتا ہے اس کو سمیتنا اس کے کونسیکوینسز سے نمٹنا کہیں مشکل ہوگا لوگوں نے اس ویڈیو کو بنایا کہیں بہتر تھا کہ اگر وہ یہ ویڈیو اس لیے بنا رہے تھے کہ بعد میں ایویڈنس کے طور پر پیش کریں تو یہ کوٹ میں پولس میں فائی آز میں وہاں پیش ہونی چاہیے تھی چیزیں بیانات وہاں ہونے چاہیے تھے اور اگر وہ کچھ گھنٹے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتے تو بہت سارا سجھوٹ انہیں بھی پتہ چل جاتا لیکن جذباتی ہو کہ پورے ملک کی عزت یہ کسی ایک عورت یہ چار عورتوں کی کہانی نہیں ہے آپ نے اپنے پورے ملک کے مردوں کی تصویر پیش کی ہے اور پورے ملک کی عورتوں کی تصویر پیش کی ہے اور کتنے دکھ کی بات ہے کہ دونوں طرف دونوں ہی غلطی پہ تھے عورت کی غلطی تو ہم نے کھل کر بتائی کہ اس نے اپنے آپ کو اور مرد کی اگر بات کروں تو عورت کچھ بھی کر رہی تھی آپ اس کو دکان میں بند کرتے جو کہ کوشش کی بھی گئی تھی لیکن اس کو اس طرح سے آپ کھیچنا گھسیٹنا یہ چیزیں آپ نہیں کر سکتے کوئی چھوٹہ بھی نہ کر کوئی بیچ کا راستہ نکالتا تو دونوں ہی خود صوربار تو اگر دونوں ہی خود صوربار ہیں میں اس ملک میں اس پیارے پاکستان میں کس تبدیلی کی بات کروں کیا تبدیلی ہوئی ہے کہ وہ مرد حضرات ہم سڑک پر جاتے ہیں یا ہم بزاروں میں جاتے ہیں باجی باجی کہہ کہ ہمیں راستہ بھی دیتے ہیں ہمارے لیے ہم ان کے کاروبار میں ہم برکت ڈالتے ہیں چیزیں لے کے گھر آتے ہیں اب کیا ہم بزاروں میں جائیں گے تو ان کی نگاہ میں بھی ایسا کچھ ہوگا کہ کیا یہ خانہ بدوش ہیں گوہ کے ہلیہ سے لوگ پہچان لیے جاتے ہیں لیکن جو لوگ کرمنل ہوتے ہیں وہ ہلیہ بدلنا بھی جاتے ہیں اور شناختی کارڈ ہمارے ہاں پوری چیزیں چل رہی ہیں ہر طرف ناظرہ چل رہے ہیں تو یہ اس قسم کے لوگ جو خانہ بدوش ہیں جنہیں ٹریس نہیں کیا جاتا یہ آکے بوم بلاس کرنے بدوش ہیں یہ اس طرح سے آکے کوئی کاروائی کر دیں تقریم کی کوئی ہم نہیں پہنچ پاتے یہ کس قسم سے ریاست کام کر رہی ہے اور جب ریاست کام صحیح نہیں کرے گی وہ اتقائم نہیں کرے گی تو پبلک میں انتشار اور جب پبلک میں انتشار ہوگا تو یہ ججمنٹل ہو جانا ججمنٹل ہونے کا تو حق ہی نہیں ہے کسی کے عیب کو تو بے نقاب نہ کر خدا حساب کرے گا تو حساب نہ کر بری نظر سے نہ دیکھ مجھ کو دیکھنے والے میں لاکھ برا سہی تو اپنی نظر خراب نہ کر جھانکنے کی جگہ ہمارا اپنا گریبان ہوتا ہے لیکن جس کو دیکھو دوسرے کے معاملے دوسرے کے زندگی میں جھانک رہے ہیں اور اب یہ فیصلے روڈ پر ہوں گے پہلے سے برائی معاشرے میں پوری دنیا میں ہمیشہ سے ہے لیکن اب یہ فیصلے یہ حرکتیں سریعام ہوں گی پہلے ہم ویس میں سنا کرتے تھے جی ہم نے روڈ پر یہ دیکھا وہ دیکھا ان کی اچھائیوں کا تو ہم ذکر نہیں کرتے لیکن ان کی برائیوں کا پرچار کرتے ہیں آج ان کی اچھائیاں تو ہم نے ان سے نہیں لی نہ وہ تعلیم بلکل یہ روڈ پر فیصلے جو ہے نا یہ بلکل یہ روڈ پر فیصلے ریاستوں کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ روڈ پر فیصلے نہ ہوں تو پھر کیا کیا جانا چاہیے بریشتر بکا سبریز صاحب دیکھیں جی اس میں ہمارے جو جیڈیشئر سسٹم ہے اس کو سٹرینٹھن کیا جائے سٹرونگ کیا جائے پونس کا سسٹم بہتر کیا جائے اور جب ایک شہری ریاست کے ساتھ مہدہ مرانی سوشل کانٹرٹ سائن کرتا ہے تو میننگ دیر بھائے وہ اپنی وشنگ بیم اپنی اتھارٹی اپنی فورس کو ریاست کو انٹرسٹ کرتا ہے ریاست کے سپورت کرتا ہے کہ ریاست جو ہے اس کے حصے کا انصاف لے اسے قصاص دے اور اس کے ساتھ کوئی بھی زیادتی ہوتی ہے ریاست کھڑی لے گی لہٰذا یہ خود اپنی مرضی کا انصاف یہ جتے کی صورت میں گروہ کی صورت میں یہ ہماری سوسائیٹی میں جو مال پریکٹس ہے اس کا کلہ کمہ کرنے کی ضرورت ہے اور دوسری یہ چیز آپ کے پروگرم کے توصل سے یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ اگر کوئی بھی شخص جو پبلی کے لیے کسی کی ویڈیو بناتا ہے جس میں کوئی مرد یا کوئی خاتون جو ہے وہ برخدہ حالت میں ہے تو وہ بھی اوفینس ہے سیکشن اکیس ہے ہمارا پرونشن آف الیکٹرونی کرائم جگ دودہ سونہ کا جس کے تحرم سے سات سات سزا اور پچاس ملین تک فائن بھی کیا جا سکتا ہے لہٰذا پبلی کٹ لار جہاں پہ ویڈیو بنانے میں مصروف اور مشکول نظر آتی ہے اگر وہ تھوڑی سی کوشش کرے تو ان کو بھی کو تمگا شجاعت دیا جائے کہ آپ لوگوں نے بھی کسی خاتون کی کسی مرد کی عزت بچانے میں اس کی جان بچانے میں آپ جو ہے وہ کارگرر ثابت ہوئے ہیں تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ ہمیں ویڈیوز بنانا یا سیلٹھی بنانے سے بڑھ کر جو سب سے امپورٹنٹ کام کرنا ہے وہ یہ کہ ون فائی پہ پوڈیس کو انٹی میٹ کریں لائن فورسی کے جنسیز کو انٹی میٹ کریں تاکہ ریکورس کیا جا سکے اور ہمارے معاشرے میں اس طرح کے خادصہ سے بچا جا سکے یہ بڑا ضروری ہے جو کام کرنے کا ہے کہ قانون کو آپ فوری طور پر اطلاع دیں وہ پھر آئین اور قانون کے مطابق وہاں فیصلے ہوں سڑکوں پر اگر یہ فیصلے ہوں گے کون جرمدار ہے کون نہیں یہ عدالتوں کا کام ہے فیصلہ کرنا اور اس پر لائن فورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ کام کریں گی نہ کہ موب فیصلے کریں بہت شکریہ بیریسٹر وقا سبریس صاحب آپ کا آلیہ سارم برنی صاحبہ آپ کو بھی بہت شکریہ اور ہمارے ساتھ ہمارے ویسطار بیرو چیف فیصلہ باد موجود تھے آپ شکریہ تینوں اب آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں آگے بڑھیں گے ایک خبر اچھی نہیں ہے اور وہ ہے کام آدمی کے لیے جو اپنا کھانا پینا یہ سوچتا ہے کہ چلو دال سبزی سے وہ اپنا روٹی کھا سکے گا اپنے گھر میں راشن لاسکے گا اس کے لیے بری خبر یہ ہے کہ اس وقت دالوں کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اس وقت عالمی مارکیٹ میں دالوں کی فی ٹن قیمت میں تین سو پچاس ڈالر کا اضافہ ہو گیا ہے مختلف دالوں کی قیمتوں میں یہ اضافہ ہیں اور دوسرا ساتھ اساتھ دالوں کی درامت بند ہے تو قلت کا امکان ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ کی آٹومیٹکلی یہاں پر جو موجود ہے اس کی چیزوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے وجوہات کیا ہے مزید بات کریں گے ہمارے بزنس ریپورٹر ہمارے ساتھ موجود ہے کفیل درامت بند ہوئی ہے یہ وجہ ہے اور ایک انٹرڈیشنل مارکیٹ میں دالوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے تیسرا ڈالر بڑھ گیا ہے تو اب کیا پاکستان میں مارکیٹ میں جو ایک عام چیز ہے یعنی کہ دال اس کی قیمتیں بھی پھر بڑھ رہی ہیں آج کے ریٹ میں آپ کو بدا دوں کہ اس میں مارک کی دال جو ہے وہ ٹو فورٹی سے ٹو سکسٹی ہو گئی ہے مصور ڈال جو ہے وہ ٹو سیونٹی سے ٹو نائنٹی ہو گئی ہے چینی کی دال ٹو فورٹی سے ٹو سکسٹی اور اگر ہم بات کر لیں ارڑ کی دال جو کہ تین سو بی سوپر فی کلو کے حساب سے جو ہے وہ اس وپرود کی جا رہی ہے اور دیگر دال ہے وہ ایک سے سپتر سے ایک سن نبکر فی کلو پر تقریباً بیس سے چالیس روپے کا اضافہ جو ہے وہ اضافہ ریکارڈ کیے گئے تین سو پچاس ڈالر فی ٹین کا اضافہ اگر ہم بات کر لیں جو ہماری بات ہوئی ہے ہول سیلر سے ان کے مطابق امپورٹ کی اجازت جو ہے آنکہ پسی فیصد دالے جو ہے وہ امپورٹ ہوتی ہے لیکن جو ہے وہ امپورٹ کرنے کی اجازت دیجا اور ان کا یہ بھی ڈیمانڈ ہے کہ جو اس کا سپسٹیڈی ہے گرمنٹ وہ فرام کرے تو ورنہ اگر ایسا نہ ہوا تو ممکنہ طور پر ایک بہرانی کیسے اگر سپسٹیڈی نہیں دے گی اور پھر درامت کی اجازت نہیں ہوگی تو یہاں پر پاکستان میں جو بیس فیصد دالے ہیں ان کی قیمتیں بھی اسی طرح سے بڑھتی رہیں گے بہت شکریہ کفیل آپ کا کہ آج ہی فی کلو دالوں کی قیمتیں دس سے لے کے بیس پچیس روپے تک کا اضافہ ہو گیا ایک تو انٹریشنل مارکٹ میں اضافہ ہے دوسرا اس وقت ایمپورٹ کے حوالے سے بیچیتے مشکلات کے شکار ہیں سبسیڈی نہ ہوئی تو پھر زیادہ مشکلات ہو سکتی ہیں کام آدمی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالعوف ابراہیم صاحب چیئرمن کراچی ہول سیل گروسری اسوسییشن بہت شکریہ عبدالعوف صاحب آپ کے وقت کا عبدالعوف صاحب یہ جو دالوں کی قیمتیں بڑی ہیں تو کیا ایمپورٹ بند ہونے کی وجہ سے ہے انٹریشنل مارکٹ میں زیادہ قیمتیں ہیں کیا وجوہات ہوئی ہیں دیکھیں جو ایمپورٹ پہلے ہوا تھا تقریباً آور ایمپورٹ ہو چکا تھا جب آور ایمپورٹ ہوا تو انڈل خوش لوگوں نے مال بیچا اور دہت مقصان بھی کیا ہے اب سوال یہ ہوا کہ چار مہنے سے ایمپورٹ ہو نہیں رہا ہے جب چار مہنے کا گے پاک گیا اس کی وجوہات یہ ہیں کہ وہاں انٹریشنل مارکٹیں بہت دیز ہو گئی کسی ٹین ڈولر ایک سو باون روپے کا تھا آج ایک سو ستتر روپے ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے وہ دالوں پہ افیکٹ ہوا ایٹی پرسن ہماری دالیں پورٹیڈ ہیں ہمارے پاس ترنٹی پرسن اپنا کروپ ہوتا ہے تو ایٹی پرسن ہمیں دالیں باہر سے مغانی پڑتی ہے ابھی آپ نے ایک بات کہی جو میں نے سنی کہ آپ نے کہا دس سے بیس روپے نہیں یہاں دس سے لے کر پچاس روپے کلو تک اضافہ ہوا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر سبسیٹی گورنمنٹ نے فرام نہیں کی امپورٹروں کو کامرسل امپورٹروں کو تو کلٹ کا اندیشہ ہے کہ فیبری کا فس بھی کلٹ پھیلا کر دے گا اور ایسی کلٹ ہوگی کہ شاید گھوشتیں میں نے دال دکھے عبدالعوف صاحب بھی آپ کہہ رہے کہ اوبر امپورٹ پہلے ہوا اور اب جو ہے وہ امپورٹ نہیں تو یہ کہ بیلسنگ کیا سیچویشن نہیں ہوتی ہے کہ کتنی ضرورت ہے اور کتنا امپورٹ اس وقت ہو رہا ہے اور وہ ایک سائیکل چلتا رہے گریجولی کیا وہ اس کے اندر کوئی اگزیسٹ نہیں کرتا سر دیکھیں بات یہ ہے کہ میکنیزم ہمارے پاس بناوانی ہے اب آپ اندردہ لگا لیں کہ امپورٹ پرمیٹ جب ہم ایسیو کرتے ہیں کامرسل امپورٹروں کو تو ہمارے کو یہ پتا نہیں ہے کہ ہمیں ڈالیں کتنی چاہیئے باگستان کو اب میں آپ کو پتائوں کہ کالا چنہ ہمیں آٹھ لاکھ ٹن سالانا چاہیئے ماش ڈال ماش ہوتی ہے جو راو میٹریل Robinson chenou یہ دو لاکھ ٹن چاہیئے مشہور ہی راو میٹریل میں آتا ہے دو لاکھ ٹن چاہیئے موگ ہمیں دو لاکھ ٹن چاہیئے سفید چنہ ہمیں دو لاکھ ٹن چاہیئے لوگیا پچاس رہ چاہیئے ایسے بہت سے مختلف آئٹم ہیں ڈالوں کے وہ بھی آتی ہے یہاں اب یہ بتائیں کہ اگر منتلی وائز آپ لگائیں تو پینسٹھ ہزار سے اٹھارہ ہزار ٹن تک ہمیں مہینہ چاہیے ہر ڈال کا تو یہ کہاں سے پورا ہو کالے چنے کا جو کروپ ہوتا ہے جو ہمارے پاکستان میں ماشاءاللہ ہوتا تھا بارہ لاکھ ٹن کے قریب یہ کروپ اب دو لاکھ ٹن رہے گیا ہے اس کی وجوات یہ ہیں یہ مہین بیسک جو ہے نا کالا چنہ ہوتا ہے جس میں بیسر نہیں بنتا ہے بٹھائیاں نہیں بنتی ہیں اور رمضان میں اس کی خفت انہیں دو لاکھ ٹن پہ جائے گی اور ابھی رمضان اپریل میں آنے والی ہے اب آپ اندازہ لگا لیں کہ ابھی امپورٹ کرنے جاتے ہیں تو وہ ابھی دال کی قیمت پہ تو رو میٹریل پڑا ہے اب سفید چنے میں جو چھے سو ڈالر تھے وہ بارہ سو ڈالر ہو چکے ہیں ایسے مارچ میں سات سو ڈالر تھے وہ ہزار ڈالر ہو چکے ہیں انپورٹر کیوں مگایا جائے یہیں انڈر کوشٹ مل لائے اب یہ گیپ کو پورا کرنے کے لیے گورنمنٹ کو آگے آنے پڑا ہے تو کوئی بات چیت ہوئی ہے آپ کی گورنمنٹ کے ساتھ وزراء کے ساتھ سنت تجارت میں کہ کوئی یہ چیزیں ان کے بیلنس کیا جائے کوئی بات چیت آپ کی ہوئی ہے اسوسییشن نہیں دیکھیں بات چیت کے دروازے ہمیشہ کھلے ہوتے ہیں لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک سٹیک ہولڈروں کو ملا کے اور ان کی تجاوید لے کہ منتلی ہمیں کتنے انپورٹ کرنی ہے دال اور ہمیں کس طرح چلنا ہے یہ میکنیزم ہے ہی کوئی نہیں سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بہنگائی جو اتنی برپا ہوگی کیونکہ نہ تو دولر سمبل لائے اور نہ کوئی اور آئٹم سمبل لائے کسی زمانے میں تو ہم انپورٹ کرتے تھے جو چیزیں اب وہ ڈبل ہو گئی ہیں ڈبل امپورٹ ہو گئی ہے پاپولیشن بڑھ گئی ہے ہمساہ کنٹری کو بھی ہمیں دینا پڑتا ہے ٹریڈ وہاں سے بھی ہو رہی ہے اب یہ گندوں کا بہران ہوا چینی کا بہران ہوا اب دالوں کا بہران ٹیگیٹ ہو گیا ہے یہ وقت پہ بھیسلیں نہ کرنے کی وجہ سے ہو رہے ہیں یہ بڑی علامنگ سیچویشن ہے کہ کوئی میکنیزم نہیں ہے جس کے تحت معلوم ہو پائے کہ یہ چیزیں کس طرح سے ہوتی ہیں بہت شکریہ عبدالعوف ابراہیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ایک یہ سیچویشن ہے کہ دس سے پچاس روپے فی کلو کا اضافہ دالوں میں ہو رہا ہے اور یہ بھی آج تک معلوم نہیں ہو پا رہا کہ دالوں کتنی ضرورت ہے اور کتنی امپورٹ ہونی چاہیے ایک میکنیزم ہونا چاہیے جس کے تحت یہ چیزیں ہوں وہ اگزسٹ ہی نہیں کر رہا تو پھر جب اگزسٹ ہی ہو نہیں کر رہا تو پھر کسی بھی بہران کے لیے آپ ہمیشہ سے جیسے آٹا اور چینی کے بہران کے لیے تیار تھے اب اس بہران کے لیے بھی تیار رہیے گا کہ قیمتیں زیادہ ہوں گی چیزیں یہ نہیں ملیں گی پروگرام سے مدصر اقبال کو اجازت دیجئے اپنا خیال لکھے گا اللہ حافظ موسیقی